موسیقی پورے دیش اور خبروں کی سرکھیوں میں رہنے والے جینیو میں 22 مارچ کو 4 سال بعد چھاتر سنگ کے چھناو ہوئے عام طور پر لوگوں کی نظروں میں لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی مانی جاتی ہے پر امبیٹ کروادی سنگٹن باپسہ نے اس چھناو میں لوگوں کے اس گڑے بھرم کو توڑا ہے ہم نے دو دن لگا تھا جینیو میں وہاں کے چھاتروں اور چھناو لڑ رہے کینڈیڈیٹ سے بات کی اور جانا کی کیوں جینیو میں چھناو اتنے چرچت ہیں اس بار کیا کچھ مددے ہیں اور پچھلے چار سالوں میں جینیو کے اندر اور باہر کیا کچھ بدلا تو کیا آپ کے مددے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ سدھار جینیو میں ہونا چاہیے دیکھئے بار بار یہ بات اٹھتی رہی ہے کہ کائمپس لال ہے یا کائمپس بھگوا ہے لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ کائمپس نہ نہ لہنا بھگوا ہے یہاں انیک رنگ ہیں یا کائمپس سترنگی ہے یہاں انیک رنگوں کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو لال ہے جو لال اور لیپٹ اور رائٹ کی جو بائینری ہےwonز کے خلاف ہم لوگ ہیں اور numéroیmmcü اور رائٹ کی رائٹ کی بائینری اس لئے ہے کسی کائمپس میں ہےroom اس سال تیس آب بھی اسوسی ایوٹ پرویسار یا انسیشنگ پروییسر کی شیئر ان ایس کی گئی وہ پہلے کہ ہم moż رہی بولتے تھا کہ ہم نہیں ہے آب اس کے باد ہم جب ہم حلive ہو گئے تو وہ بتا ہستگی بیر بن نہیں ہے تو ہم کائمپس میں انسور کرنا چاہتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ کی جو بائنری ہے اس کو ختم کیے جانے کی ضرورت ہے اسی لئے ہم لوگ پڑھے ہیں ابھی ہم بات کریں گے پرنویر سے جو بابسا سے ہے پرنویر یہاں پہ کیسا ماحول ہے بلکل یہاں پہ ماحول تو ایک دم جو لیفٹ اور رائٹ بائنری ہے اس کو توڑ کر کے بابسا آنے والا فیڈ رہے بابسا کا جو پینل ہے اس بار کا سب سے جنو کی جیاز کا سب سے انکلوسی اور سب سے پرفیکٹ میں بولوں گا کہ سب سے پرفیکٹ پینل ہے بے دیکھا بابسا کی طرف سے پریزیڈن کے لیے بھی سجید منجی جو آدیوازی سماس سے آتے ہیں جنرل سیگریٹر کے پت پر پریان سی آر رہا جو کہ ابھی دلیت اور دلیت کی اور مہیلہ ہیں پروائیس پریزیڈن کے پت پر محمد آنرز جو کہ تمیل نادو سے آتے ہیں ریلیشیس منارٹی ہیں اور سیم ٹائم جوائن سیگریٹر کے پت پر روپا کمار سنگھ جو کہ ای بی سی سماس سے آتے ہیں وہ بیہار سے ہیں تو ابھی تکہ لگتا کہ بابسا کا ابھی تکہ سب سے اچھا پینل ہے اور یہ جو بھی بھیڑ ہے بھولائی گئی بھیڑ ہے اس بار پریزید جیتنے والی ہے چاروں کی چاروں سیٹے کیونکہ پریزید کے پاس ایک ایزند ہے جو کہ یہ لیفٹ پارٹیز کے پاس نہیں ہے یہ پسلے کافی سالوں سے یہاں پہ کبزہ کر کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایسی تیسی کر رکھی ہے کیمپس کی انہوں نے سارا ماہول بگاڑ رکھا ہے اب کی بار پریزید چاروں کی چاروں سیٹے سیتنے زاری ہے میں ڈپارٹمنٹ او پول سائنس دلی اونیورسٹی میرے نام حاشد گواتم ہے میں ایم ایف ہرس تھی ہے جنرمن سینٹر سے ہوں اور میں نے اسی سالے مشین لیا ہے تو میرا یہ پسٹ سلیکشن ہے اور یہ کافی پلچاب سلیکشن ہے میرے لئے مہنے کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کس پارٹی کو سمرتن دے رہے ہیں میرا ایسے کوئی پرٹی کوئی پارٹی نہیں ہے یہاں پہ سمرتن بڑے کومیس اونینٹ ہوں تو آج ابھی میں اوبزر کر رہا ہوں سب کو کہ کون سہی بولا ہے لیکن ہاں یہاں پہ اویسی لیپٹ یونیٹی میرے کو زیادہ سہی لگتی میرا جھکاو زیادہ ان کی طرف ہے کیونکہ وہ ہر مطلے کی بات کرتے ہیں وہ دبے پچھڑوں کی بات کرتے ہیں جو کہ دیش میں آج کل ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک محل منائے جا رہا ہے اسے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ برامن وادی منو وادی ساتھی ہیں جو میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں ایک دلید بہو جان ویمن کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں ہم باپسہ میں بات کرتے ہیں ری ڈیسٹریبیوشن ریکنیشن اور ری پریزنٹیشن کی تینوں کی ساتھ بات کرتے ہیں الگ الگ بات نہیں کرتے ہیں پولٹیکل جسٹس سوشل جسٹس اور ایک دنوں کی تینوں کی ساتھ بات کرتے ہیں سبی کو میرا جے بھی مہل جوہار ساترنگی سلام میں پریانشے آریا بیسا امبید کر پولیس سوڈنٹس آسوسییشن کی طرف سے ہمارا اجنڈا ایسا ہے ہم ایک ایڈرسیکشنلی 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 ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو ٹیکٹائل پاتس ہیں اس میں وہ جاتو ٹوٹے پوٹے ہوتے اور اس میں ویڈرسیکشنل کھڑے گر جاتے ہیں اور یہاں پہ پروپیسرز میں بھی جنرل فیکلٹی میں بھی انفرسٹرکٹر میں بھی انسانسیٹیوٹی ہے لیکنی دیسیبل سٹوڈنٹس کے لئے یہ چیزیں ایکسسیبیل بنانا مشکل کر دیتی ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس کاش کی بات کرنا چاہتے ہیں کی کئی سے جنڈر سنسیتائیزیشن نہیں پا رہا ہے کامپس میں جسی سیکشل حرائیسمنٹ کے کیسے تمام ہیں اندرس جا رہے ہیں پروپل ریڈرسل مکازنیزم نہیں ہے جس کاش کو رینستیٹ کرنے کے ہماری مانگ ہے ایسیسی کو ایجیک کرنے کے ہماری مانگ ہے اور ایسی تمام مدب بابسا اٹھاتا ہے بابسا کی ایڈالوجی ہے اور اپنی دو پرسد اور اپنی دو پرسد میں تمام سیسیستی او بسی ستورنٹ ساتے ہیں ریلیجیس مینورٹی کی ستورنٹ ساتے ہیں پرسن بیٹیز آتے ہیں کوئر پیپل آتے ہیں آج کیمپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک انسیسیٹیوٹی طورد کوئر پیپل بھی ہے نہ ہی یہ پہ جنڈر نیوٹر بات کرونس ہے نہ ہی جنڈر نیوٹر سے وایٹرز پانچین سارو چالے ت이죠 وہ خودت دین رابط پانچین سر اگر ہیں تو درست بنامج 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 بنامجagرم تو دیسپوری ہوگا ترینگر ہیں جیسیو آنٹیف 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 بنامجرم کافی دیسپوری ہوگا میرے بھی ریجرسل مہنیزم کام اول ترین ریجرسل یچ مجانیز اچوں تا دین جنت جب آپ سا آئے گا کامپس میں تو اس سب کی بات کرے گا ایک دلیت کانڈیڈیٹ آ رہا ہے یہ ایک دم فیکچولی رونگ بات ہے میں پچھلے پچھلا الیکشن میں بھی ساکیت مون جینیو کا نرتطف کر رہے تھے اس کے پہلے راما ناغا نے بھی جینیو کا نرتطف کیا ہے چنٹو کماری پنڈی کام بیٹھ کر بطور پریسیڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے پہلے بھی کئی رہیں اس کیمپس میں تو ایسی ایک دم غلط بات ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ ستائیس سال بات میڈیا کئی میڈیا اس طرح سے دکھا رہی ہیں کئی لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ جیتے گا تو ستائیس سال بات یہ ہو سکتا ہے کہ جیتنے والا میں پہلا مطلب ستائیس سال بات ستائیس نہیں حالانکہ 97 ہاں ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرتنے تو نہیں رہا ہمیشہ سے پرتنے آپ دیکھیں نا کہ اسی کیمپس میں ڈیسی ریزرویشن کی لڑائی ہے جب ستائیس پرسین تو ریزرویشن لاغو ہوا لیکن وہ فلفل نہیں ہو رہا تھا اسی کیمپس میں جانے دیش بھر کے انیورسٹیز میں لاغو نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے تو یہ کیمپس تین سال تک سنگھرس کرتا ہے اس سمیہ آئیسا کا یونین رہتا ہے لیفٹ کا یونین رہتا ہے آپ دیکھیں کہ تین سال تک لگاتار سنگھرس کرتا ہے اور اس کے بعد ستائیس پرسینٹ فلفل کو انشیور کرواتا ہے اور جو پورے دیش میں پھر لاغو ہوتا ہے اسی کے ساتھ دیکھئے رہا ہے کہ جب مدرسہ کے سٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ انٹری نہیں مل رہی ہوتی ہے اس کیمپس میں تمام آپ دیکھیں گروکل کے انٹری مل جاتی ہے مشنریہ سکولوں کے انٹری مل جاتی ہے لیکن مدرسہ کے سٹوڈنٹوں کے جس طرح کا حملہ مسلمانوں پہ اس دیش میں ہوتا ہے ابھی سے نہیں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے کرمیلائز کیا جا رہا ہے تو مدرسہ کے چھاتروں کو نہیں تو وہاں پہ ایک عالم فاضل کی لڑائی لڑی جاتی ہے 2007 کے بعد مدرسہ کے چھاتروں کی ڈائریکٹ انٹری اس کیمپس میں شروع ہوتی ہے آپ دیکھئے گا کہ اس کیمپس میں وائی وائی وائسی کے خلاف جس طرح سے جاتی کے آدھار پر دیکھیں کس طرح کا وہ ہوتا ہے نا ڈسکرمینشن کس طرح کا ہوتا ہوں باتاتا ہوں کہ وائی وائ میں ہوتا ہے کہ آپ اگر بہتر کینڈیٹ ہیں ایک دلیت کینڈیٹ بہتر کینڈیٹ ہے تو اس کو اتنا کم مارکس دیا جاتا ہے کہ وہ اسی سیٹ میں ہی آ پائے وہ جبکہ کوائلیفائی کر سکتا ہے اور انڈریزیر کٹیگری کو صرف جنرل کاسٹ کے لیے وہ بچا کے رکھتے ہیں اس طرح کا ڈسکرمینشن کے خلاف بھی یہاں پہ آندولن چلے ہیں کمیٹیاں بنوانے کی لڑائی لڑی گئی ہے اور سارے لیفٹ لیٹ یونین کے طرف سے کیوں گئی ہے میں اس مند سے نیو ایجوکیشن پولیسی کے خلاف بگل پھوکتا ہوں اور میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ یہ نیو ایجوکیشن پولیسی نہیں یہ نیو ایجوکیشن پولیسی نہیں یہ نو ایجوکیشن پولیسی ہے جے بھیم جے مندل جے قیوم میرا نام افروز آلم ہے اور میں CRJD کا کنڈیڈیٹ ہوں اس کا دو چووویس کے ایلیکشن میں جنو ایجوکیشن کا CRJD کے طرف سے میں پیشنشل کنڈیڈیٹ ہوں ساتھیوں میں ایک پسمندہ سماج سے آتا ہوں اس کیمپس میں آج دکھ کی اتحاس میں کسی سنگتھن سے پہلا پسمندہ کھڑا ہونے والا آدمی میں ہوں جس کا نام افروز آلم ہے اور اس پارٹی کو یہ ہماری پارٹی CRJD نے ایک مرجنلائز وائس کو جو کی جو ہاسیے سے بھی ہاسیے سے بھی دور رہنے والے جو وائس سے اس کو جو انہمینشن میں لانے کی کوشش کی انٹرویو دینے میں جنو کا پی اچڈی ہولڈر سامل تھا بتائیے کہ جنو کا پی اچڈی کیا ہوا ویکتی جنو میں ہی پروفیسر بننے کے لئے سوٹے بل نہیں ہے تو وہ eligibility کے CRJD کیا ہے کیا سنگ میں جا کے لاتھی بازنا eligibility کے CRJD کیا ہے سماجوادی چھات سبا سماجوادی پارٹی سے affiliated ہے جو UP میں ہماری پارٹی ہے سماجوادی پارٹی جو لوہیا اور نیتا جی ہم بیٹ کر کی ویچار دھارا کو لے کر چلتی ہے اس پارٹی سے affiliated ہے ہمارا سنگٹھن سماجوادی چھات سبا اور جب آپ بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جنو میں چار سال باد election ہو رہا ہے جنو میں چار سال election نہیں ہوگا اس سے بہت انیمیتتائیں آ گئی ہیں کیونکہ لوگ تنتر میں ستہ کا پلٹتے رہنا ضروری ہے لوہیا جی نے کہا تھا کہ ستہ کی روٹی پلٹتی رہنی چاہیے نہیں تو وہ جل جاتی ہے تو جو چار سال سے یا پھر چار سال کی ستہ کو اگر ہم نہیں بھی کہیں جب سے جنو بنا ہے اس میں ایک ہی رنگ کی ستہ ہے لال رنگ کی بیچ میں کبھی کبھی ایک دو لوگ آئے ہیں لیکن لال رنگ کی ستہ ہی چلی ہے لیکن ابھی جو چناؤ ہو رہا ہے بیچ میں چار سال کے گیپ کے بعد چناؤ ہو رہا ہے بہت ساری یہاں پہ سنگٹھن آ گئے ہیں جو ساماجک نیائی کو لیڑ کر لڑ رہے ہیں اس میں سے سماجبادی چھاہ سبا سب سے مجبوط سنگٹھن ہے جو سماجبادی چھاہ سب کی بھاگیداری کی بات کرتا ہے اگڑا پچھڑا مہیلا سب کی بھاگیداری کی بات کرتے ہیں ہماری سماجبادی چھاہ سبا ہمارا تو پہلا مدہ ہے مہیلا ہونے کے ناتے جن دنگائیوں سے ہمیں خطرہ ہے مہیلاوں سے خطرہ ہے تو مہیلاوں کی سرکشہ کرنا ان دنگائیوں سے یہ ہمارا سب سے بڑا مدہ ہے اور ان دنگائیوں کو خدیڑنے کا کام سماجبادی چھاہ سبا اس چناؤں میں کرے گی مہیلاوں کی آبادی لگاتار اس کیمپس میں گھڑتی جا رہی ہے چاہے وہ دنگے ہو مار پیٹ ہو کچھ بھی چیزیں ہو یا پھر جو سب سے مین مدہ ہے ویمن ڈیپریویشن پوائنٹ کا ایم اے میں جب آپ دیکھیں گے ہم لوگ گراجویشن میں یا پھر ماسٹرز میں آتے ہیں تو مہیلاوں کو پانچ نمبر دیے جاتے ہیں 5.0 دیے جاتے ہیں ڈیپریویشن پوائنٹ کی مہیلایں چاہے کسی بھی سماج کیوں وہ مانا جاتا ہے کہ وہ پچھڑی ہیں وہ ونچیت ہیں وہ شوشیت ہیں تو انہیں آگے بڑھانے کے لیے اس سے مہیلاوں کی سنکھیا گھڑ جاتی ہے اپنی کلاس کا ہی اگر میں ادار اردو تو میری کلاس میں 30 لوگ ہیں جس میں سے سکھ 5 لڑکیاں ہیں تو وہ برابر کی بھاگیداری سنشت کرنے کے لیے میرا مددہ ہے کہ مہیلاوں کو ڈیپریویشن پوائنٹ دیا جائے آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی میں شب کام نائے دیتی ہوں چونکہ ہمارا اور آپ کا درد ایک ہے آپ بھی اسی سامنتوات اور جاتیوات سے لڑ رہے ہیں اور ہم بھی اسی جاتیوات اور سامنتوات سے لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے سنگٹھن سماجوادی چھاک سبا کی طرف سے میں آپ کو آمنترد دیتی ہوں کہ آپ بھاگیشن میں ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہماری یہ ساجی لڑائی بڑی لڑائی بن سکے اور ان سامنتواتیوں کو ان جاتیواتیوں کو ساتھ مل کر لڑائے جا سکے باپسہ کی لڑائی ہے جو ہماری لڑائی ہے لڑائی ہماری ایک ہے کیونکہ اس کیمپس میں ہمیشہ سے لیفٹ اور رائٹ کے بیچ جو بائینری کھڑی کی گئی ہے لیفٹ کہتا ہے کہ ہمیں ووٹ دو نئی تو رائٹ آ جائے گا رائٹ کوئی گبھر تھوڑے نہ ہے رائٹ آلریڈی اس کیمپس میں ہے وہ آپ کے پرشاسن میں بیٹھا ہوا ہے آپ ایک ہوسٹل تک اللہ نہیں کروا سکتے بینا رائٹ کے تو رائٹ اتنا آپ کے پرشاسن میں گز گیا ہے جب اصلی فاسیزم آیا ہے تو لیفٹ پیچھے ہو گیا ہے باپسہ کی جو بات ہے باپسہ اور ہماری لڑائی ساجی لڑائی ہے ہم لوگ انہی لوگوں کی لڑ رہے ہیں جن کو ہمیشہ سے بنچیت رکھا گیا جن کو شوشیت رکھا گیا ہے کہوں اگر تو ہم انہی لوگوں کی لڑ رہے ہیں جن کے پیٹ پر علاق نہیں ماری گئی ہے جن کے دماغ پر بھی علاق ماری گئی ہے تو ہم جب ہم لوگ آگے آگے ہیں جب اس کیمپس میں آگے ہیں تو ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے ہمیں کسی لیپٹ یا رائٹ کی ضرورت نہیں اپنی لڑائی لڑنے کی ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے and yeah I'm looking forward to what it's basically it's so nice and it's like so enliving to see the politics rising in JNU again and to see different avenues because this is what JNU is known for and also to challenge the normalization of a lot of hatred and discrimination and oppression politics is alternative politics it's not just about left and right and you also see like a third front rising and there's like the unity of the oppressed as Babsa is talking about so I mean I think this is like a very interesting game and I'm looking forward to what the results will be CRJD کیوں یہ سوال بہت لوگوں کے من میں آتا ہے جس امیں ہم آئے تھے خود میرے من میں بھی آیا تھا سمسیا یہ ہے کہ چاہے left رہا ہو and right رہا ہو ہمیشہ ایک در کا politics کھلے ہیں بطا رہے ہیں کیوں left بولتا ہے در آتا ہے basically students کو کہ ہم کو vote دیجئے نہیں تو right آئے گا right کا یہی پورا propaganda ہے ہم کو vote دو نہیں تو نقسلی کہتے ہیں تو بولتے نہیں تو left آئے گا اس طرح کا راجلیتی کرتے ہیں CRJD جب اس campus میں آئی ہم نے یہی بولا CRJD کو vote دیجئے تاکہ social justice آئے گا یہ لوگ campus کا آپ کو پتہ نہیں history معلوم ہوگا کی نہیں معلوم ہوگا JNU نے منڈل کمیشن کے ویروض میں protest لیٹ کیے ہیں یہ کہتے تھے کہ اگر منڈل کمیشن آ گیا تو OBC OBC جن کے پاس merit نہیں ہے وہ پہنچ جائیں گے تو ہم جب یہاں سے campus میں آئے تھے ہم نے منڈل کمیشن کے reports کو لاغو کرنے کی مانگ اٹھائی ہم نے اس مودھے کو اٹھائی ہم نے منڈل کو establish کیا ساتھی ساتھ PHD میں جس طرح سے بھیدبہ ہوتا ہے discrimination ہوتا ہے based on identity with Bahujan students ہم اس کے خلاف میں protest lodge کیے PHD میں آپ کا معلوم ہوگا نافے کمیٹی کی report آئی تھی جس نے بتایا تھا کہ Bahujan students کے ساتھ میں بہت زیادہ discrimination ہوتا ہے صرف ان کی اپنام دیکھ کر کے جس طریقے سے ان پرکاش والمی کی لگتے ہیں کہ اپنام سب سے بڑی دیش کی سچائی ہے تو اسی اپنام کے اوپر یہ لوگ کھیل کرتے ہیں اور وہاں پر ہم جیسی یہ کلویو کا انگوٹہ کاٹتے ہیں باپسہ میں کافی ٹائم سے باپسہ کو اور جی نیو کے پولٹکس کو فالو کر رہا تھا بٹ باپسہ سے جو میرا فارمل انٹروڈکشن ہوا سوشل میڈیا کے درو وہ اراؤن دوہزار سترہ اٹھرہ کے اراؤنڈ ہوا جب جیتندر سونا ایزا پریزیڈنٹ کنٹس کر رہے تھے فرم دا سائیڈ آف باپسہ تب میں نے باپسہ کو جانا اس کی ایڈیلوجی کو جانا اور جی نیو میں ایڈمیشن لینے کا پرائیمری موٹیو یہی تھا کہ میں باپسہ کا پارٹ بن سکوں اپنا ایک کنٹریبوشن دے سکوں ٹورز بیٹرمنٹ آ سوسائیٹی اور جب میرا ایڈمیشن ہوا تب ہی سے میں باپسہ کے ایک ایک ایکٹیب میمر رہا یہاں پہ ایکٹیوزم کیا ہے باپسہ کے ساتھ ہی کیونکہ باپسہ کی جو آئیڈیلوجی ہے which talks about the oppressed unity which talks about the marginal sections of the society جو کی آج کل کے society میں دلیت پولٹیکس کا ایک سٹرونگ پلیس بن سکے انڈیان پولٹیکل ڈسکورس میں بھی تو باپسہ اس کے لئے ہمیشہ کام کرتا رہا ہے اور باپسہ کی جو ideology اس سے میں کافی زیادہ انسپائر ہوا تھا اپنے کالیج ڈیز میں اور پھر میں نے آتے ہی باپسہ جوائن جو بھی آئیں گے آفیس بیرہ وہ سب پروگریسی پوچس سے ہوں گے چاہے وہ left ہو چاہے وہ باپسہ ہو تو یہ میرا anuman ہے لیکن میں مین مائی نمی رام اور میں پرسوی پرسوی پورٹیکل پرسوی 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 میں پسوی 6 7 ڈیرز ہوں اور اور میں ہوں اس دیسیبیلیٹی اورگنیزیشن باپسہ میں پیشلی چیز ساہ سال سے جب سے میں کمپس میں ہوں تب سے ہی جڑا ہوں اور ہمیشہ سے لیڈرشیپ گروپ یا پیر دیسیزن میکنگ گروپ امپورٹنگ گروپ کا پارت رہا ہوں جنو میں جو چیز ہمیشہ نوڈ ڈاون کی وہ ہے ایک اگنورنس 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 انٹرمز اف ایکسسیبیلیٹی ایلیکٹورال پولٹکس کا دسیبیل ہیسہ نہیں ہے یہ میرا چوتھا ایلیکشن ہے آلموست اور میں نے یہ observe کیا کہ ایلیکٹورال پولٹکس کا دسیبیلیٹی بلکل نہیں ہے باپسہ پورٹنگ پہ رہا ہے دسیبیلیٹی ڈیسیوز کو کمپیر تو اگر ایلیکنیزیشن مطب کمپیریزن ہو نہیں سکتا ہے در اورگانیشن کے ساتھ پر باپسہ ہمیشہ بور فرنڈ پہ رہا ہے یعنی کی جیسے مطلب سمیسے پر دیسیبیلیٹی ریگرڈنگ سینسیٹیٹیشن پروگرام اور کافی سارے ایسے ایسی چیزیں ہوئی ہیں باپسہ کے طرح باپسہ کے طرح جو ڈیسیبیلیٹی ڈیسکورس کو کیمپس میں ہائیلائٹ کرتی ہیں جیسے اس بار بھی سینٹرل پیننٹ میں ایک کانڈیڈیٹ رہا ہم نے 2018-19 اور 24 میں بریل مینیفیسٹو کیمپس میں لیا جو کہ ایک بڑی بات ہے سب سے جو دکھ کی بات ہے وہ الیکشن کمیٹی ہے یہاں کی وہ ہمیشہ سکروٹنائز کرتی ہے ڈیسیبیلیٹی کو اور لیمیٹیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے اس بار کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیٹی نے سب سے پہلے اپنا جو پیج ہے اوفیشل انشومیشن کے لیے وہ انسٹرگرام دیا اس کے بعد انہوں نے ڈیسیبیلیٹی رگارڈنگ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی 19 تاریخ تک اور ڈیسیبیلیٹی کو لے کے کافی سارے اور ڈیشوز بھی ہیں اور سپیشلی یہ ہوا کہ اس بار کی پریزیدینشل ڈیبیٹ میں ایک ڈیشو ہوا جس میں ایک سپیکر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ان آئی فور ان آئی ویل میک دا ورل بلائن تو یہ سٹیٹمنٹ میں یہ تھا کہ اگر آپ بلائن ہو جاؤ گے تو آپ برین ڈیڈ بھی ہو جاؤ گے مطلب آپ کا جینے کا ہی راستہ ختم ہو جائے گا اور اور احساس کا غور تک کے داشاکہ کاریے پیس ختم کی بنید ملوہ رہے تک Pak emphasis سٹیٹینی کاریگار پڑ کے ہیں اور افطاد پڑ کے ہی راستہ ختم ہو جائے کسکڈ Apu ناری آ hoping سمجھ نے کہا کیا 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 کوئی جنر virus آئی پر ہیں نو پر آئی پر آئی پہلیز آئی پر آئی پکنسی یا نو سمجھ بھی سیکھان کریے نو دیو جوال سمجھ بھی پڑکے هی آیا کریے مطابقے پہلی کھار سمجھ بھی آیا کریے منی جنرد پر پیس کیا کیا مسجتُ ہے کجمو جنر بنیمیم پر درگواتی ریمان بھی دیوانی اکر تو تب ہم نے اس بات کے لیے ڈیسنٹ ریز کیا جس کو الیکشن کمیٹی نے اس ٹائم تو ایکسپٹ کیا کنڈم کیا لیکن بعد میں انسٹاگرام پہ ایک سٹیٹمنٹ ریلیس کیا جب یہ سارا پروسس اوبر ہو گیا ایک دو بجے کے جس میں لکھا کہ کنڈیڈیٹ کا نام لکھتے ہو یہ پورا سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے باد انہوں نے سیکنڈ پارٹ میں لکھا کہ this statement being made by a great personality and great personalities can never be wrong hence this is not an anti-disability remark or comment تو یار یہ تو مطلب ایسی بات ہوئی کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہوگی ڈیسیبلٹی یشوز کو یار ڈیسیبلڈ کو جنرلی کیمپس میں ایکسپٹ کرو انٹیلیکٹ وائز اور ڈسکورس وائز دونوں طریقے سے تو ہم نے اس بات کے لیے پھر ہنگر سٹرائک کیا تھا کل آہ کیمپس میں ہنگر سٹرائک ہم نے جہاں کیا وہ یہاں کا ایریہ تھا جہاں پہ ہمارے پاس رسوسس بھی نہیں تھے پوسٹر بینر بھی نہیں تھے مائک بھی نہیں تھا ایک دانسپ رائے سٹرائیں باتا ہم ہیں تو اور ہمارا پروٹیسٹ بدونینبة ڈیسی میں چلا تو ایک چیز میں ہphants ہاغ رہا ہے یہ سنپر ہوں کاشوٹ کی زadı ہے م کا ہمارے پروٹیسٹ کی وزہ سے پولنگ پانچ گھوٹے ، پولنگ سے پولنگ کی گھٹی۔ پہلے پانچ بجے تک پولنگ گھتم ہونی تھی لیکن اس کے بعد کیونکہ ہم ان کے ساتھ ڈائلوگ کر رہے تھے تو لیٹ ہوا لیکن اب ہم نے پروٹسٹ واپس کیوں لیا اس کا ایک رزن تھا کہ انہوں نے پوری سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک لائن جوڑ دی ایز سٹیٹڈ بائی دا سپیکر یعنی کہ الیکشن کمیٹی نے اپنے آپ کو اس پورے پرکرن سے ڈسسوسیٹ کر دیا اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ یہ مطلب ہم اس کے اگنسٹ نہیں ہیں اس کو اب لیگل میٹر بنائیں گے اور یہ انٹی ڈسیبلیٹی ڈسکورس کیمپس کو ریالائز کرائیں گے تو باقی ساری پارٹیز بھی جو لیپٹ پارٹیز جنہیں ہم لوگ جو ہیں وہ چناپ کے ٹائم ہی دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے مددوں کو جو ہے وہ تھوڑا اٹھائیں کہ چاہے بائی با ورسے میں جو ڈسکرمنیشن کے ماملے ہو یا انسٹیڈیوشنل ڈسکرمنیشن جو ہو رہا ہے یا ایبن اگر آپ ابھی کائی دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں جو رادکہ بیمولا پائل تڑبی کی ما انہوں نے جو پیڈا سین فائل کیا تھا اس پہ جو ہے یو جی سی نے کمیٹی بنائی اگر آپ اس کمیٹی کو بھی دیکھیں گے نا تو اس میں کون لوگ ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا جن کا پروون ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کاسٹ ڈسکرمنیشن کیا ہے ان لوگوں کو اس کمیٹی میں رکھا تو یہ اس طریقے کی انسٹیڈیوشنل پولٹیکس کیوں ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اتنے ٹائم سے الیکشنز نہیں ہو رہے تھے ہمارے ریپرزینٹیٹیو نہیں تھے میں رامنیباس گورجا میں جو ہے جینیو میں جو اسپیشل سینٹر ہے سی ایس ایل جی بہاں پہ کاؤنٹلر کی پوسٹ کیلئے کھڑا ہوا ہوں موسیقی